ہمارے چینل اعلان ٹائمز میں آپ کا استقبال ہے میں آپ کا مزمان عبدالحمید ساہل ایس ایم ایس پہلے بھی ٹارگٹ پر آئے دیکھو دو چیز ہے ایک تو آپ کے جو ویدھائک ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو پندرہ سال کا عرصہ وہاں پر ملا پندرہ سال میں ان کو مطلب وہ ایس ایم ایس بند کر دینا پندرہ سال ایک ویدھائک کے لئے بہت بڑی جب بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے سمجھے تو اس میں دو باتیں ہوگی یا تو وہ بند کرنا نہیں چاہتے یا ان کو بند کرنا نہیں آتا آج ہم وارڈ نمبر ون سیونٹی نائن کے نگر سیوک ستانک نگر سیوک ہیں سوفیان وانو جی ان کے آفیس پر آئے ہیں کرونا کال اب بھی چل رہا ہے اور سیکشن ون فٹی فور کا ایکسٹینشن بھی ہو گیا ہے سکولیں ابھی تک کھلی نہیں ہیں لوگ پریشان ہیں اور اس سے ریگارڈنگ ان کے وارڈ میں انہوں نے کیا کچھ کیا وہ جانتے ہیں سوفیان وانو جی سے سر آپ کا بہت بہت welcome ہے ہمارے چینل پر ہمارے درشک یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ نے جو لوگ ڈاؤن لگا آہ مارچ مہینے سے اور till آہ لسٹ منت آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کیا یہاں یہ جھگی جوپڑیاں ہیں یہاں پر لوگوں کے آہ آہ بریڈ اینڈ بٹر کا سوال ہے روجی روٹی کا سوال ہے سکولز ہیں ان ساری چیزوں کا آپ نے کس طرح سے ٹیکل کیا یہ جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سام آپ کے ذریعے سے لوگوں کے تک اپنی بات پہنچا سکوں جہاں تک کرونا کال کی بات ہے میرا وارڈ جو ہے پورے ممبئی میں شروع میں مارچ میں اور اپریل میں تین سے چار ہفتوں تک مسلسل ٹاپ تری میں میرا وارڈ شامل رہا مطلب جہاں پہ اتنے زیادہ کرونا کے کیسے آ رہے تھے ایک استطیعہ ایسی ہو گئی تھی ہمارے یہاں پہ کہ تقریباً پر ڈے تیس سے پہنتیس چالیس کیس آتے تھے مطلب اس استطیعہ میں ہم پہنچے تھے لیکن آج کی استطیعہ ایسی الحمدللہ کہ پچھلے ایک مہینے سے ہمارے وارڈ میں ایک بھی سنگل کیس نہیں آیا تو اللہ کا شکر ہے بہت سب نے محنت کی میں نے محنت کی ہماری ٹیم نے محنت کی اور ایک بڑا لانگ ٹرم پلان بنایا جس کے اثرات ہم ابھی دیکھ رہے ہیں جیسے میں موٹے موٹے کام گنا ہوں تو میرے پاس پندرہ سولہ کام ہے جو میں گنا سکتا ہوں کہ جو کرونا کال میں ہمارے ہماری ٹیم کے دوارہ اپنے ایریہ میں اپنے وارڈ میں کیے گئے سب سے پہلے جب ہم نے دیکھا سب سے بڑا ہمارا تھا ہمارے پاس سلم ہے سلم میں ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ بہت بڑی دکھت جو ہوتی تھی وہ کورنڈائن کی ہوتی تھی اور کورنڈائن سینٹر جو ہے میں نے سب سے پہلے محسوس کیا ہے کورنڈائن سینٹر اپنے یہاں پر اپنے وارڈ میں ہونا چاہیے تو اس اس قورنڈائن سینٹر کے لئے ہم نے محنت کی اور 960 بستروں کا پہلا قورنڈائن سینٹر میرے وارڈ میں آیا اور اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا بڑی سہولت ہوئی کیونکہ سلم میں لوگوں کے لئے قورنڈائن ہونا ایک بہت بڑا ایشو تھا پھر اس کے بعد میں قورنڈائن سینٹر کے بعد میں جیسا آپ کو معلوم ہے کہ کرونا جو ہے اس کی مین یہ ہے کہ آپ بیمار جو ہے مریض جو ہے اس کو ٹریس کرو اس کو قورنڈائن کرو ٹیسٹنگ، ٹریسنگ اور قورنڈائن یہ پروسس ہے ہم نے ٹیسٹنگ کے لئے ایک بوت شروع کیا ٹیسٹنگ بوت ایک کچھ پرائیوٹ سنستاؤں کی مدد سے ہم نے اپنے وارڈ میں لگایا اسی قورنڈائن سینٹر میں اور وہاں پہ زیادہ سے زیادہ آدمی ٹیسٹنگ ہو اب تک تقریباً ہم لوگ 7000 سے زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کر چکے ہیں اور پچھلے دو دھائی مہنے سے دو سوہ دو مہنے سے ہمارے ہاں پہ کرونا کا ٹیسٹ فری میں ہو رہا ہے آج بھی ممبئی میں کئی جگہ پر جو ہے بائیس سو سے ستائیس سو روپے کرونا ٹیسٹنگ کے نام پہ لے جاتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے وارڈ میں کرونا ٹیسٹنگ بلکل مفت ہو رہی ہے اور بلکل اس کو فری آف چارج کیا جا رہا ہے اس کے بعد میں کرونا ٹیسٹنگ کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ چونکہ سلم کے اندر جب کرونا پھیلتا ہے تو وہ کیوں پھیلتا ہے سب سے آدھا تو ہم نے دیکھا کہ جو سارواجینک سوچالے ہوتے جو پبلک ٹوائلٹس ہوتی ہے وہ کرونا کے پھیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن رہے تھے تو ہم نے جتنے سارواجینک سوچالے ہیں پبلک ٹوائلٹس سے ان کو ٹارگیٹ کیا شروع میں ایک بار دن میں سینڈائز شروع کیا پھر بڑا کے دو بار کیا پھر تین بار کیا یہاں تک کہ آج دن میں چھ بار سینڈائزیشن ہم لوگ پرائیویٹ سوچالے کے اندر کر رہے ہیں ہر پرائیویٹ سوچالے کو اپنا سینڈائزیشن کی ایک مشین دی گئی ہے اس کا کام ہے کہ ہر تین گھنٹے میں وہ اپنے پرے سوچالے کو سینڈائز کریں یہ ہماری حکمت حملی بڑی کارگر ثابت ہوئی اسپیشلی سلم کے اندر جو ہے وہ کرونا کو روکنے میں ابھی تک جو ہے سکسٹی سیون میڈیکل کیمپس ہو چکے ہیں الگ الگ جس میں ہم نے جو ہے وہ اسپیشلی ٹیمپریچر چیک کرنا اور سکریننگ کرنا پھر اس کے بعد میں ٹریس کرنا کسی کو اگر کسی طریقے کو سمٹمز لگتے ہیں تو اس کے لئے سکسٹی سیون کے آس پاس ہم نے جو ہے میڈیکل کیمپ کیا ہے جتنی پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں ان کو ہم نے ہر ایک کو ایک تھرمومیٹر دیا اوکسی میٹر دیا چیک کرنے کے لئے کہ آپ اپنے سوسائٹی کا مہینے میں ایک بار پندرہ دن میں ایک بار دس دن میں ایک بار آپ کے سوسائٹی میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو خود آپ اوبزورف کریں آپ کی سوسائٹی میں لوگ اوبزورف کریں ان کو چیک کریں ان کو دیکھیں کہ ان کا ٹیمپریچر برابر ہے نہیں ہے اس کی ریپورٹ آپ ایک ہم کو وارڈ میں ہم کو اپلکٹ کرا کے دیں یہ ایک بڑا کام ہوا سینڈائزیشن پہ ہم کہیں نہ کہیں جب شروع میں جب یہ ماہماری شروع بھی تو مجھے شروع کے پندرہ دن میں ہی تجربہ ہو گیا تھا کہ یہ ماہماری مطلب لمبا چلنے والی ہے اور اس میں ہم کسی ایک سنستہ پہ ڈیپینڈ نہیں رہ سکتے ہیں ہم نے بی ایم سی کی سینڈائزیشن کی ٹیم کے علاوہ خود ابتہ اپنا ونو فانڈیشن کے دوارہ پچیس ہزار لیٹر کا سینڈائزیشن کا ایک ٹرک خرید کر مانگوایا اور بیس آدمی کی ٹیم ونو بنائی جس کے ذریعے سے ہم نے دوار ٹو دور سینڈائزیشن کا ایک پروسس شروع کیا کہ دوار ٹو دور سینڈائزیشن اپنی خود کی ٹیم ونو کی ہم نے سینڈائزیشن کی مشین خریدی بی ایم سی کے اوپر ہم لوگ نربھر نہیں رہ کے بی ایم سی مشین آئے گی ان کا بندہ آئے گا اور کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے سے ہم نے اپنی ایک ٹیم بنائی سینڈائزیشن کی جو مشین آتی کیٹ آتی وہ ہم نے خریدی اور ایک ٹیم بنا کے ان کو پیٹ سیلیری دے کے دوار ٹو دور سوسائیٹیز کے اندر سلم کے اندر سینڈائزیشن کیسے ہو اس کے لیے ایک ٹیم بنا کے محنت پچھلے چار مہینے میں مسلسل کی گئی اس کے علاوہ ممبئی فائر بریٹ کے شروع میں تھوڑا تکلیف ہوئی ایک دو مہنہ ہم کو کم وقت ملا لیکن ابھی ایسا ہے کہ ہر دس دن میں پندرہ دن میں اور ابھی چونکہ پچھلے ایک مہینے سے کیس نہیں آیا تو یہ مہینے میں ایک بار فائر بریٹ کے مہادے میں سے پورے وارڈ کا جو کومن ایریہ ہے اس کو سینڈائز کرنے کی ہم نے پرکریا پچھلے چار پانچ مہینے سے مسلسل جاری رکھی ہے جب ہم پیک پہ تھے تو اس وقت ہم ہر ہفتے فائر بریٹ کے ذریعے سے سینڈائز کرتے تھے پھر جیسے سے کیسز کم ہونے لگے ہفتے پندرہ دن کرنے پندرہ دن میں ایک بار ہونے لگا فائر بریٹ کے دوارہ پھر ابھی مہینے میں ایک بار سینڈائز جو ہے فائر بریٹ کے دوارہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ ایک بڑی سمسیا جو فوڈ کی اس وقت آئی تھی تو ہم لوگوں نے آپ یقین کریں گے ماشاءاللہ پر ڈے کا ہمارا جو ایوریج ہوتا تھا وہ ساڑھے آٹھ ہزار سے دس ہزار فوڈ پیکٹس کے بیچ میں ہوتا تھا کہ ڈیلی کا ڈسٹیبیشن جو ہے وہ دوپیر میں لنچ پانچ ہزار آدمیوں کا اور ڈینر جو ہے وہ پانچ ہزار آدمیوں کا یہ ہمارا ڈیلی کا فوڈ ڈسٹیبیشن ہوتا تھا جس میں سے ہم کو بائیس سو پیکٹس کبھی پچیس سو بھی ہوئے بائیس سو سے پچیس سو ہم کو بی ایم سی کے دوارہ ملتے تھے اور باقی جو ہے کچھ پرائیویٹ سنسطہوں کے مادم سے چاہے وہ ممبئی جاؤں مزیر ٹرسٹ ہو چاہے ہمارا بنو فاؤنڈیشن ہو ان کے مادم سے باقی کے پیکٹ ارنج کیے جاتے تھے اور اس طریقے سے ڈیلی دس ہزار فوڈ پیکٹس کا مسلسل ساڑھے تین مہینے تک انتظام کیا گیا بچ میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا رمضان المبارک میں ڈیلی پانچ ہزار آدمیوں کا افطار ڈیلی فائف تھاؤزن لوگوں کا افطار ہم لوگوں نے یہاں پر بی ایم سی اور پرائیویٹ اس میں بھی ایسی ہوتا تھا کہ بائیس سو کے اس پاس پیکٹ افطار کے جو ہم کو بی ایم سی سے آتے تھے اور باقی ہمارے خود کے جو سنسطہ ہیں جو تعلقات والے ہیں ان کے ذریعے سے ہم لوگ کوشش کر کے جمع کرتے تھے تو پانچ ہزار آدمیوں کا پورے رمضان المبارک کے مہینے میں افطار ہم نے الحمدللہ کوشش کر کے ہر روز افطار کروایا اور ایک رمضان المبارک میں ہمارے سامنے مسئلہ ہے سہری کا تو ہمارے جو وارڈ آفیسر انہوں نے مجھ سے بلا کر کہا کہ بھئی آپ کے سہری کا وقت صبح چار بجے کا ہے اور رات میں تین بجے بی ایم سی کا کوئی سٹاف اپلپ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو کورنڈائن سینٹر میں سہری کا کیا کریں گے تو ہماری ونو فاؤنڈیشن کی ٹیم نے اس کی ذمہ داری لی اور ایف نورت وارڈ کے جتنے بھی کورنڈائن سینٹر تھے اس وقت آٹھ کورنڈائن سینٹر تھے جس میں الگ الگ کافی تعداد میں ایسے لوگ جو روزہ رکھتے روزہ دار تھے وہ کورنڈائن کیے گئے تھے دادر سے لے کے پریل سے لے کے یا پورا انٹوفیل لودہ کی جو بیلنگ ہے وڈالا ٹرک ٹرمینل تک سارے کورنڈائن سینٹر میں پورے رمضان المبارک کے مہینے میں رات میں تین بجے سہری پہنچانے کا کام ونو فاؤنڈیشن کی ٹیم کی طرف سے کیا گیا اس کے بعد میں یہ تو مٹے مٹے کام ہے اس کے علاوہ جب ہمارے لیبر کا مسئلہ آیا جب مائیگرینڈ لیبر کا مسئلہ آیا تو ہمارا وڈالا پولیس تیشن تھا جو سب سے زیادہ پرباہ گی تھا سب ایک دن میں نو پولیس والے ایک ساتھ میں پوزیٹیو آئے تھے مجھے ڈی سی بی میڈم نے بلایا مجھے کہا بھی یہ ٹرینیں ہم کو بھیجنی ہیں لیکن ہمارے پاس سٹاف نہیں ہیں جو کچھ کرنا ہے آپ کو کرنا ہے فارم برنے سے لے کے میڈیکل کرانے سے لے کے بس میں بٹھانے سے لے کے ٹرین میں بٹھانے تک کی ذمہ داری اگر آپ لیتے ہو تو میں صرف ٹرین کا انتظام کر کے آپ کو دے سکتی ہوں تو free of charge دو ٹرینیں ٹیم ونو کی محنتوں سے ونو فاؤنڈیشن کے جتنے کارے کرتا ہے ان کی محنتوں سے کانگریس کے جتنے کارے کرتا ہے ان کی محنتوں سے ہم نے مل کر ایک مالدہ کے لئے روانہ کی اور ایک ہماری ٹرین جو ہے وہ کہاں گئی ایک کلکتہ گئی اور ایک مالدہ گئی دو ٹرینیں ہمارے یہاں سے کیونکہ میرے وارڈ میں جو ہے ویس بنگل کے کافی لوگ ہیں تو ویس بنگل کے لئے دو ٹرینیں یہاں سے کافی محنت کے بعد اپنی جان پر کھیل کر ساتھیوں نے بھیجی اور دوسرا تقریباً جو ہے food packets تو ہے ہی ہے لیکن ration جو material آتا ہے وہ rationing kits ہمارے یہاں پر تقریباً آٹھ ہزار کے اوپر جو ہے کچھ رہا families کو ہمارا target تھا کم سے کم پندرہ ہزار لوگوں کو rationing kits پہنچانے کا لیکن اتنے سارے کام ایک ساتھ میں شروع ہو گئے ہمارے کئی لوگ میں نے میرے وارڈ کو آٹھ زون میں divide کیا تھا میرے وارڈ کو آٹھ زون میں divide کیا تھا اور ایک آٹھ ہر زون کے اوپر ایک zonal انچارج بنایا تھا ہر زون پر ایک zonal انچارج اور ہم نے اپنا ایک وار روم بنایا تھا انٹوفل میں جو اللہ نا اسکول ہے وہ ہمارا وار روم تھا ہم لوگ سب وہیں جمع ہوتے تھے اور پورے وارڈ کی جو رنیتی ہے وہ وہیں سے تیار ہوتی تھی food بھی وہیں سے distribute ہوتا تھا ration بھی وہیں سے distribute ہوتا تھا سینڈرین کی ٹیم بھی وہیں سے نکلتی تھی ہم وہیں اٹھ رہتے ہیں بیٹھ رہتے ہیں سو رہتے ہیں تین مینہ وہیں رہے اسکول کے اندر سوتے تھے ساری چیزیں وہیں پہ سارے manage ہوتی تھی تو میرے آٹھ zonal انچارج میں سے دو zonal انچارج کرونا کی زد میں آکے اس دنیا سے چلے گئے تو مطلب میں بہت بڑی قربانی سمجھتا ہوں میرے ساتھیوں کی کہ انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کر اس سب کام کیے especially ward 179 کے لیے special ایک desk بنایا گیا f not ward میں جہاں پہ دو staff بٹھائے گئے جن کا کام یہ تھا کہ ward 179 سے کسی کا بھی phone آئے تو اس کو اگر bad up lab نہیں ہو bad نہیں مل رہا تو اس کو bad بنا کے دیا جائے کہیں پہ Mumbai کی کسی بھی hospital میں bad یہ جو help desk بنایا گیا تھا یہ آپ کی طرف سے تھا یا BMC کی طرف سے یہ دیکھیں ساری moment جو ہوتی ہے یہ BMC کی BMC authority ہے آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ اس کے لئے part پوراوہ کرنا پڑتا ہے اس کے لئے follow up کرنا پڑتا ہے اس کے لئے جب چیز ہوتی ہے تو اس کے اوپر نیان طرح رکھنا پڑتا ہے اس کے اوپر آپ کو watch رکھنا پڑتا ہے یہ as a public representative ہماری responsibility ہوتی ہے public representative جو ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا ہے وہ ایک bridge کا کام کرتا ہے لوگوں کے درمیان سے وہ represent لوگوں کو represent کرتا ہے سرکار کے پاس کہ سرکاری schemeیں جو ہیں سرکاری یوجنہیں جو ہیں زمینی اس طرح تک کس طریقے سے پہنچیں اس کے لئے جو ہے پوری کوشش کرنا اس کے لئے ماحول تیار کرنا اس کے لئے جو قائدے چیزیں وہ پورا کرنا یہ جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے around جو ہے پانچ لاکھ سے ادھگ جو ہے food packets تقسیم کیے گئے سمجھے رمضان کے مہینے میں ڈائر ایک ساڑھے چار ہزار میں نے آپ کو بتایا اس کے لئے arsenic 30 جو bottle آئی تھی وہ ہم لوگوں نے وہ تو بعد میں ایسا آگے جا کے پولیسی آئی کہ نگر سوق ندھی سے آپ arsenic 30 دے سکتے ہو لیکن وہ پولیسی آنے سے پہلے ہم پانچ ہزار bottle arsenic 30 کی already بات چکے تھے وہ تو پولیسی آنے کے بعد پھر ہم نے اور بھی مگائی اور بھی اس کے ذریعے سے مانگیں باتی یہ سارا کام جو آپ نے کیا نگر سوق ندھی سے جو 20 لاکھ روپے بی ایم سی نے سارے نگر سوق کو دیا تھا تو implement کرنے کے لیے تو یہ سارا کام آپ نے اس پیسے سے کیا گراس روٹ پر یا اس کے لیے کسی باہر کی سنستاؤں نے یا آپ کے پرسنل ندھی سے کچھ یوز کیا گیا نگر سوق ندھی سے صرف جو کام ہوا وہ arsenic 30 کا ہوا کیونکہ نگر سوق ندھی کے اگر آپ نے جو نوٹیفیکیشن نکلا تھا جو جی آر نکلا تھا آپ اس میں پڑھتے اگر تو آپ کو یہ معلوم پڑھتا کہ نگر سوق ندھی سے جو دس لاکھ دیا گیا گیا دس لاکھ دیا گیا تھا اس کے بعد پانچ لاکھ کا extension کیا گیا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ جو help warriors ہیں آم لوگوں کو اس کے اندر کوئی سویدہ اس نوٹیفیکیشن میں نہیں تھی جو health warrior آرسنک 30 کو آرسنک 30 آپ سب کو دے سکتے ہو لیکن شروع میں جو نوٹیفیکیشن آیا تھا اچھا 15 لاکھ کی آپ بات کریں میں جو کام آپ کو بتا رہا ہوں صرف آپ حساب لگائیں کہ ہمارا دیڑ سے دو لاکھ روپیہ صرف روز کے کھانے پر خرچ ہوتا تھا اور یہ ساڑھے تین مہینہ مسلسل چلا تو پندرہ لاکھ تو ہمارا مشکل سے ایک ہفتے کا خرچ ہو گیا اس میں بہت سارے ہمارے اسے مطر ہیں جنہوں نے دل کھول کے پرچ کیا ونو فانڈیشن کے ہمارے جتنے بھی دونرز ہیں میں ان کا بھی شکری آدھا کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے بہت سارے کانگریس کے نیتہ ہیں جنہوں نے ہمارے جو ممبئی کے پالک منطری اسلام شیخ صاحب ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا جو ہم نے کرنڈائن سینٹر بنایا 960 بستروں کا کرنڈائن سینٹر مرے خیال سے ایف نورٹ میں اتنا بڑا کرنڈائن سینٹر کہیں پہ نہیں بنا تو مطلب جہاں سے ہم دے سکتے ہیں یا دلانے والے کا پتہ بتا سکتے ہیں ہم جو کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے کوشش تمام نگر سے اسی طرح سے آپ جیسا کام کر ہیں لیکن ایک اور بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا سکول جو ہیں کچھ لوگوں نے آر ٹی کے فارم بھرے تھے آر ٹی کی لوٹری اوپن ہوئی سکول میں ایڈمیشن نہیں لے پائے سکول کھلا ہی نہیں تو ایسے لوگ سکول کو میں الحمدللہ آٹی میں جب سے چن کر آیا ہر سال پابندی سے چلا رہا ہر سال میرے کم سے کم چار سو پان سو سات سو ایڈمیشن ہر سال ایوریج ہوتے لیکن 20 جون کے بعد میں آج 20 جن کو جب لوٹری کا ہم نے ایگریمن لیٹر جو اسکول الوٹمن رہے تو ایک جولائی کا ہم نے بات کی ڈیٹ ایک سٹین ہو گئی پھر ایک اگس تک بھی ماملہ کابو میں نہیں آیا ایک سپٹمبر ہو گئی ایک سپٹمبر سے ماملہ کابو میں نہیں آیا پھر ہم نے لڑ جگر کے پھر پندرہ سپٹمبر کرائی پندرہ دن کا کیونکہ ویٹنگ لسٹ والوں کا بھی دباؤ تھا جو ماجو ویٹنگ لسٹ میں آئے تھے جب تک جن کا کنفرم نام آیا ہے تو ہم ویٹنگ لسٹ والوں کا کیسے کلیر ہوگا تو پندرہ سپٹمبر مطلب آلماست تین مہینے تک ہم نے کھیچا اور کوشش کی اور پھر لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں کاروباری طور پر لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں اور مطلب کہیں نہ کہیں جو آرثی ویوستہ ہوتی ہے آرثی سسٹم ہونا ہے فائنینشل سسٹم وہ پورا چرمرا گیا ہے تو ابھی تک اس سے لوگوں کو اُبھرنے میں کافی ٹائم جائے آر ٹی میں جو لوگ ابھی ہم پندرہ دن کو اور ٹائم دیتے ہیں تو ٹین مہینے کا ٹائم ہو گیا تو یہ پندرہ دن کا ٹائم تین مہینے کا ٹائم دیتے لوگ اس امید پہ ہے کہ ان میں سے کوئی کسی طریقے سے ڈراؤ ہوگا تو ہمارا شاید نمبر لگ سکتا ہے سیٹ تو کوئی کھالی نہیں جانے والی آٹی کے تحت جتنی سیٹ ہیں میرے وارڈ کی تو میں گیرنٹی لیتا ہوں میرے وارڈ کے آس پاس تین کلومیٹر کے اندر جتنی سکول آتی ہے ایک سکول کو میں خود وارڈ کرتا ہوں ایک ایک اس کے پیچھے پڑھتا ہوں ایک سیٹ میں خود فیل کراتا ہوں تو سیٹ کوئی ایسی بات نہیں کہ سیٹ کھالی جائے گی اب پہلی لیسٹ آئی ہے اس کو تین مہینے مہینے چوتھی لٹری کروائی اور سو سیٹ کے لئے واپس سے یہ کیا تو الحمدللہ میں اپنے وارڈ کے آس پاس میں تین کلومیٹر کے اندر جتنی سکول آٹی کے انتر گت آتی ہے اس کی تو میں guarantee لیتا ہوں کہ جب تک ایک بھی سیٹ باقی رہے گی میں لٹری کرا کے نمبر مطلب لاتا رہو گا ایک آخری سوال آپ سے آپ ویدان سبا election میں گوونڈی جو ایک دوسرا سلم area ہے وہاں پر آپ نظر آئے تھے اور اس کے بعد آپ کا جو گڑبندن ہو گیا سماج وادی پارٹی کے ساتھ کانگریس پارٹی کا تو ایک ایک جائے کانٹسٹ نہیں کیے لیکن اگر آپ کو موقع ملے تو گوونڈی کے کن مددوں پر آپ سب سے پہلے اڈریس کرنا چاہو گے گوونڈی کی کس مددوں کو آپ سب سے پہلے اڈریس کریں گوونڈی میرے لئے گھر کی طرح ہے میرے دل کے کافی قریب ہے مجھے پارٹی ورشتوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ گوونڈی آپ کو لڑنا ہے سنجی نرپم جی ممید دیکھ تھے انہوں نے مجھے گوونڈی کا اوبزرور بنایا تھا اور ایک کہیں دو سال پہلے پارٹی نے ٹاسک کیا تھا کہ گوونڈی میں سنگٹن کھڑا ہو اور اس کے لیے آپ کوشش کر اگر موقع ملے گا تو آپ لڑ سکتے ہو تو میں اپنی لڑائی جس حد تک بھی میں نے اپنے ساتھیوں کو وعدہ کیا تھا کہ آخری گھنٹے تک لڑائی لڑے گا فارم واپس لینے کی تاریخ کے آخری دن تین بجے فارم واپس لینا تھا لوگوں کے لیے ہمیشہ میرے پاس ایک 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 پلان تھا اور ایک مسئلے کی بات کریں وہاں تو مسئلہ کام بھار ہے سب سے پہلے تو میں کہوں آپ شاید پتہ نہیں ہوگا کہ جو ایوریج آف لائیف ہوتی ہے لائیف گونڈی میں سب سے کم ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ پردوشن ہے چاہے سیمیس ہو چاہے ڈمپنگ گراؤن ہو سیمیس کمپنی ہو جانوروں کی جلانی کی جو کمپنی آ رہی ہے وہ کمپنی ہے وہ جانوروں کی جلانی کی جو کمپنی آئی ہے بی ایم سی نے جب پرستہ و منظور کیا جس نے سب سے پہلے اس کا ویروت کیا اس کے بعد باقی لوگوں نہیں کیا لیکن سب سے پہلے میں تھا جو میں نے ویروت کیا گووینڈ والے انسان نہیں ہے کوئی اچھا ان کے پاس ہسپیٹل نہیں ہے کوئی اچھا بی ایم سی کے ڈیسپنسری نہیں ہے تو یہ سارے مسائل کام بار ہے جتنے کام میں اپنے سورسز جتنے نہیں کر سکتا میں اپنا فنڈ دیواری کے باہر نہیں کر سکتا دوسری کے ایڈے میں جا کے کام کرنے سے پھر پولیٹیکل کلیش ہوتا ہے باز مرتبہ ہونے والی چیزیں وہ نہیں ہوتی لیکن لوگ ڈاؤن میں بھی بہت ساری چیز جو ہمارے یہاں سے گووینڈ گے عریف سہیت صاحب کے نیتر میں وہاں پہ اس کا ڈسٹیبیشن ہوا ہے اور گووینڈ والے بھی کسی نے کسی چیز کے لئے مجھے جو اپروچ کرتے رہے تو میرے لئے ہمیشہ خوشی کی بات ہوتی کہ میں اپنی صلاحیت کے اگر ہاؤز سیشن میں آئے گا تو کیا آپ گووینڈ کے لئے آواز اٹھیں گے میں گووینڈ کے لئے اس سے پہلے بھی آواز اٹھا چکا ہوں اور آگے بھی آواز اٹھاؤں گا چناؤ تو آتے ہیں جاتے ہیں لیکن اصل چیز ہے وہ کمیٹمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ میرا کمیٹمنٹ ہے گووینڈ والوں کے ساتھ میرا کمیٹمنٹ ہے میں وہاں کے ساتھیوں کو کانگریس کے کارے 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 میرے پاس کام کارے کارے دیکھو دو چیز ہے ایک تو آپ کے جو ویدھائک ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو پندرہ سال کا عرصہ وہاں پر ملا پندرہ سال میں ان کو مطلب وہ بند کر دینا پندرہ سال ایک ودای کے لئے بہت بڑی بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے سمجھے تو اس میں دو باتیں ہوگی یا تو وہ بند کرنا نہیں چاہتے یا ان کو بند کرنا نہیں آتا یہ دو چیز میں سمجھ ہوں کہ اگر میرے وارڈ میں اسی چیز آئے اور اس کے پیش پڑ جاؤ تو دو چیز ہو سکتی ہے کہ ایک تو میں اس کو بند کر سکتا ہوں یا بند کرنا چاہتا ہوں یہ دو question ہے جس کو گووینڈی والوں کو سوچنا چاہئیے اپنے 15 سال ایک بندے کو موقع دیا 15 سال وہ بند نہیں کر پایا اس کا مطلب دو یہ یا تو اس کو بند کرنے نہیں آتا یا بند کرنے نہیں چاہتا اب اس کا اکاؤنٹی بلیٹی گووینڈی والوں کو تے کرنا چاہیے باقی جہاں تک ہاؤس کی بات ہے پہلے بھی آواز اٹھائیے ابھی بھی اٹھائیے ابھی بھی اٹھائی رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی اٹھاتا رہا ہوں گا میرے دل کے کافی قریب ہمارے ساتھیوں کے ساتھ میرا کمیٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ کبھی بھی آواز دیں گے میں ان کے 179 کے نگر سیوک سفیان وانو جی جنہوں نے بہت اچھی طرح سے explain کیا کہ انہوں نے کیس طرح سے کرونا کال میں لوگوں کے لئے help کیا ہے اور education RTE سے related انہوں نے بات کی اور گوونڈی کے مطالق انہوں نے بات کی